جیسے ایک چھوٹے سے انسان کو بھولنے کا موقع بھی ہے میں بہت بہت شعوریہ عدا کرتا ہوں آپ سبی لوگوں کا یہاں پر اس موقع کے اوپر اور انگباد کے بسٹر کریکٹر سنیر چوہان صاحب تمام قرماء اکرام تو یہاں پر موجود ہے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو کہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی کوئی کل آخری اس پر پڑاؤ پہ تھی تو میں یہاں پر آکر دیکھ کر گیا تھا اور یہ مسجد دیکھنے کے بعد اگر کوئی باہر ملک تو انہیں بتا دوں کہ جدہ میں دبائی میں ریاض میں اسی طرح کی مسجدیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے میں یونس صاحب آرکیٹیکٹ جنہوں نے اس کا ڈیزائن دیا ہے وہ میرے ساتھ ہی آئے ہے میں انہیں پہ مبارک بات دیتا ہوں مسجد باہر سے بہت خوبصورت ہے اندر کی خوبصورتی اس طرح آئے گی جب وہاں پر ساری صفیں پانچو وقت بھری نظر آئے گی اور ہم آج یہ بتانا ایک نمبر اور پارلیمنٹ کی حیثیت سے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں اس محکم کے اندر ہمارے زیلادیتاری صاحب بھی ہے پولیس کے عدیتاری بھی ہے دیکھیں آج ملک جس دور سے گزر رہا ہے مہارا شکر کے اندر جو حالات ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ ہماری آپ کی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس راجعہ میں شہر میں ہم امن کیسا برخرار رکھے آپ لوگ ہم لوگ سب مل کر مسجدیں تو تعمیر کر دیتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کو دعوت دینے کی نوبت نہ آئے آپ کے آمار دیکھ کر لوگ سمجھ جائے کہ یہ مسلمان ہے اگر ہم اپنے آمار صحیح نہیں رکھیں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے اگر اس کا سب سے بہترین نمونہ اگر کہیں دیکھنے کو ملتا ہے پچھلے دو سال کے اندر جب کرونا پھیل رہا تھا تو ہمارے پہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ کرونا ہماری وجہ سے پھیل رہا ہے کرونا کو مسلمانوں نے پھیل آیا ہے یہ اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں لیکن سب سے بہترین اگر دعوت کا کام اگر اس دور میں کسی نے کیا تو آپ سڑکوں پر کھڑے رہے ہیں لوگ جاتے تو انہیں پانی بلانے کا کام آپ نے کیا جو بھوکے تھے جنہیں کھانے کو نہیں مل رہا تھا آپ وہاں پر کھانا لے کر کھڑے ہوئے تھے یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ میں جسے کھانا کھلا رہا ہوں اس کی جات کیا ہے اس کا دھرم کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے بھوکا ہے مجبور ہے پریشان ہے آپ اسے کھانا کھلا رہے تھے جس کا پیل بھرا ہوا تھا اس کے لئے توشہ تیار کر کے رکھے تھے کہ نہیں تو آگے جائے گا آگے تجھے بھوک لگ سکتی ہے پریلوں کے اندر بسوں کو روک کر گائیوں کو روک کر آپ نے یہ کام کیا یہ کام صحیح معنوں میں دعوت کا کام تھا لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ جس کے اوپر ہم یہ الزام لگا رہے ہیں جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے اتنا ہونے کے باوجود بھی یہ سڑک پر کھڑا مجھے پانی پھلا رہا دے میرے پروش کے اندر اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانے کا انتظام کر رہا دے یہ دعوت کا کام ہے اور یہی کام اپنے عمل کے ذریعے ہم سب کو کرنے کی توفیق اللہ آپ کا فرمائے آج یہ بتانا ہی میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھے کچھ دنوں کے جو واقعات ہمارے بیچ میں ہوئے ہیں تلکڑا کے اندر کیا ہوا اس کی مضمت ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور یہ افتیاز دیا گیا ہے ہمیں اس لوگ تنکر کے اندر اس دموکریسی کے اندر ہم اپنی ناراضی کا اضحاب کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم امراضی کے اندر ہم کسی پڑوس کی دکان کو جلائے کہیں بتاؤ کرے یہ مذہب میں نہیں سکھاتا ہے میں ہر روز ایسے ایسے نوجوانوں کو روز ملتا ہوں انہیں کے بتانا چاہتا ہوں اور میں مولادا عمرین صاحب سے یہ درخواست کروں گا یہ باتیں آج ہمارے منبر سے کھڑے ہو کر جمعہ کی نماز کے اندر یہ باتیں بتانا بہت ضروری ہے کہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں کس طرح سے زندگی گزار دی ہے کل دن پہلے عثمان آباد کے اندر دنگا ہوا کس بات کے اوپر ہوا سوچئے ایدن ہلاک کا دن ہمیں جھنڈا رگانا ہے ہرہ جھنڈا رگانا ہے کسی چوراہے کے اندر ایک جھنڈے کو لے کر سامنے والوں میں کسی نے کہا کہ نہیں تم یہ جھنڈا نہیں لگا سکتے وہ جھنڈا نکال کر پھیک دیئے کسی نے دوسرا جھنڈا لاکر لگا دیا پچاس پچپن بچے آج پولیس ان کے پیچھے پڑی ہے میرے پاس آئے اور کہا کہ مدد کریں ہماری پولیس مادر نے ہم پر کیس کر دیا ہے زہر کے وقت آئے میں نے ان سے کہا زہر کی نماز پڑے ہم اسلام خطرے میں ہے مسجد خالی پڑی ہوئی ہے لیکن اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ کل ایک جنوس نکالنا ہے ہمیں تو سڑک کے اوپر جگہ نہیں ملے گی کھچا کھچ سڑکیں بھری رہے گی تو وہ کون ہے جوشی اسلام کے نام کے اوپر سڑک کے اوپر تو اکھٹا ہو جا رہے ہیں لیکن جو تمہیں کہا گیا ہے وہاں مسجدوں کے اندر خالی ہے اتنی خودصورت مسجد بنائی گئی ہے جتنے بھی ذمہ دار جن جن لوگوں نے اس کے اندر ہاتھ بٹھایا ہے میں اُن سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور تمام نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں آج کے اس دور کے اندر بہت سونس سمجھ کر بہت اچھے طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزار نہیں پڑے گی بہکانی کے لیے بھرکانی کے لیے تو بہت سارے لوگ مل جائی ہیں لیکن کس کا فائدہ ہے اس کے اندر ہم سب کو مل جن کر رہنا ہے اور یہی مذہب سکھاتا ہے مولاد مولاد صاحب نے بہت سہی کہا ہے کہ کسی دوسرے کی جان لینا یہ کسی مذہب میں نہیں لکھا ہے اسلام میں تو خطہ ہی نہیں ہے اور انسان کی جان تو چھوڑیے آپ کسی جانور کو بھی مالیں گے کسی پریدے کو بھی مالیں گے تو خیامت کے دن اس کا بھی حساب تمہیں دینا ہوگا میں ہر دوز ایسے نوجوانوں سے ملتا ہوں دیکھتا ہوں انہیں سمجھاتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے علماء اکرام ہیں اس مدے کو لے کر ہم ہر نماز کے اندر اپنے بچوں کو یہ سکھائے نوجوانوں کو یہ سکھائے کہ ہمیں کس طرح سے صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر چلوے کا راستہ سکھانا ہوگا مجھت بنا کر ہم بہت خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے بہت اچھی مجھت بنائی گے لیکن یہ مجھت کے خوبصورتی اسی وقت بڑھے گی نکھنے گی اس کی خوبصورتی اور جب یہاں پر فجر میں آپ کو صرف ایک سطح بھری نظر نہیں آئے بلکہ جتنی سطح ہے جس دل وہاں پر مجزدیں ہماری آباد ہونے لگے گی ہم کو اور کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ وہاں پر مجھے بہت شکریہ گی اس کی خوبصورتی اگر بہت شکریہ جسد میں بڑھے گی اس کی خوبصورتی اگر بہت شکریہ